سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ وطالبات اب سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں تو پیارے بچوں بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ سر کلاس ایٹ کا کشمیری جو ہے وہ آپ سٹارٹ کریں تو آپ کی کمنٹس کے اوپر آدھار ابھی تو ہم کلاس ٹین کا جو ہے ماتس لگتار اس کے ویڈیوز آ رہے ہیں آپ کے پاس لیکن ساتھ میں ہم نے سوچا کہ ساتھ ساتھ میں جب بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے تو ایک ایک دو دو لیسن ہم کلاس ایٹ کشمیری کے بھی کور کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو اپنے اگزام کو پاس کرنے میں تو پیارے بچوں پہلا جو سبق ہے اس میں سبق دعا ہے جو کہ احمد فازل نے لکھی ہوئی ہے تو تھوڑا سا ہم احمد فازل کے بارے میں جانیں گے اور اس کے بعد ہم دعا اور اس کی تشریح کے بارے میں بھی بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر تو اس کے جو شائر ہیں وہ ہیں غلام احمد فازل صاحب غلام احمد فازل صاحب اس میں اس ناو فل ناو اسک غلام احمد فازل تا تخلص اس کران فازل پورا نام تک غلام احمد فازل تھا تخلص ہوتا ہے شائری کا وہ نام اس شائر کو اندجائے نظمے ماس یاپنی شائری ماس استعمال کران تم اس تری اگست کنوشت شرائی اس ویس ماس سرن اگر زامیت تم اس پیش کے نوستاد تبہیسیت ہیڈ ماسٹر اہدس پیٹ تائینات روجت سبید ام اہدنش سبک دوش وہ پیشے سے ایک استاد تھے اور ہیڈ ماسٹر کے پیشے تک پہنچنے کے بعد وہ اس پیشے سے جو ہے سبک دوش ہوئی یعنی کہ ریٹائر ہوا فازل صاحب اس کشیر ہندو بحل پائی شائروں مز شمار کرنے یعنی کہ بڑے قدقے جسے ہم شائر کے ہیں ان میں مانے جاتے تھے انہوں نے بہت سارے نات لکھے شائری کی جو لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہی اور دعا اور اکلاقی نظمیں جو ہیں وہ بہت سارے لکھی انہوں نے بہت حد تام دعایت اندر خدای سے بس منگ منگ کرنے یہ جسے ہم کہیں گے کہ دعا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ہم خدا سے عارضویں کرتے ہیں دعا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں خوش نویس اس تہندس مزارس اندر گوپیت جسے ہم کہیں گے کہ مزازس سوری یہ مزارس نہیں ہے مزازس اندر گوپیت یعنی کہ ان کی جو نظمیں ہیں ان کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ خوش احلاق تھے اور بہت زیادہ خوش احلاقی جو ہے ان کے شائری میں ہمیں دیکھتی ہے یہ مجباوت تہندس لول ہی برد چھ دیوان برد چھ دیوان یعنی کہ ان کے برد جو بھی ہیں جو شائری ہے اس میں ہمیں ان چیزوں کا پتہ جو ہے وہ چل باتا ہے جسے ہم کہیں گے کہ وہ شائع ہو چکے ہیں اس لیسن کے جو امپورٹنٹ سوال ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے جو امپورٹنٹ ورڈ میننگز ہیں ہمالس گو ہمالیا بالس یعنی کہ ہمالیا پہاڑ کی انچائی کا ذکر ہے کلزم ایک سمندر کا نام ہے گلہائے ترگے تم تاز پوش شوزر گو رل ورئے یعنی کہ جس میں کوئی مکس نہ ہو شد صاف منحصر گو دارو مدار کل ہمپورٹ ڈیپینڈنس جسے ہم کہیں گے دائی گو مہربان گسون تو وہ کرو ام رسنوں کے سوار کر سٹارٹ دعاچ اور اس کے ہم ایک ایک شعر کی جو ہے اب ہم تشریح اور ساتھ ساتھ میں ہم آپ کو اس کے امپورٹنٹ ورڈ میننگز اور جو امپورٹنٹ اس میں آپ کو جو چیزیں سمجھنی ہیں وہ سمجھائیں گے تو چلیے اب شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں شعر نمبر ون نظم دعا کنڈن سخنن منحصر شر سنیر تدھائی یمچہ الفاظ اور ان الفاظوں کا میننگ ہم ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے لسن کے دوران سمجھائیں گے بھی مینن کتھن تسخنن دیکھنا سر خدایا جی بو منگئی سے شو ریپورٹ منظور کر خدایا شاعر جو ہیں اس شاعر کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میری جو باتیں کتھن گئی باتیں سخنن گئی وعد کہ ان میں اثر رکھو یہ بو منگئی سے جو میں ایک بچے کی طرح آپ سے مانگ رہا ہوں اللہ سے کہہ رہے ہیں منظور کر خدایا یہ تھا قبول دویم آج شاعر چھو شر روز ہا حمالس کلزم تے روز ہران دے تیو تسنیر خدایا دے تیو تذر خدایا عزیز طلبہ و طالبات یہ شاعر اس اندر چھو شاعر گولام محمد فویزل صاحب خدای طالبات بے مانگ منگ کران کہ میانین آلون تیو میانین وادن کرتیو تسنیر اتا یوت کلزم سمندر سنیر چھو یعنی کہ کلزم سمندر تے گیس یہ سنیر وچت خوران گا سن دے تیو تسنیر خدایا دے تیو تذر خدایا کہ میرے حالات پہ جسے ہم کہیں گے کہ میرے کردار میں میری ان باتوں میں اتنا اثر رکھ کہ یہ سمندر سے گہری باتیں ہوں اور یہ جو ہے جسے ہم کہیں گے دیتیو سنیر خدایا یعنی کہ جو سمندر کی گہرائی ہے اس سے بھی زیادہ میری باتوں میں اثر رکھ اور جو کوہ ہمالیا کی انچائی ہے اس سے بھی زیادہ میری باتوں میں اثر رکھ تاکہ یہ سمندر اور یہ جو کوہ ہمالا ہے یہ بھی یہ چیز دیکھ کے حیران ہو جائیں نیکس چار جو ہے روزان دائی زگستم حرجائی باغ پھلنم میانین کنڈین کنڈین کر گلہائی تر خدایا شعیر چھ یت شعرس اندر فرما من کہ میانین خدای سب یا جسے ہم کہیں گے کہ شعیر گلام احمد فویزل سب چھ خدای سب اس ونان زی روز میں ہر دم مہربان ہر وقت روز مہربان ہر وقت اپنی جو ہے مہربانی میرے اوپر جو ہے وہ رکھو آپ اللہ تعالی سے کہہ رہے ہیں روزان دائی زگستم یعنی کہ ہر روز مجھ پہ مہربان رکھو حرجائی باغ پھلنم یعنی کہ حرجائی جہاں پہ بھی میں جاؤں وہاں پہ باغ پھل جائیں ایکچولی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انسان کہیں جائے تو وہاں باغ پھل جائیں گے بحثیتی یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی میرے مشکلات ہیں جو بھی میری tough qualities ہیں یا جو بھی میرے tough کام ہیں ان میں بہت آسانی فرما دے میں انہیں کنڈین کنڈین کر یعنی کہ میرے مشکلات کو پھولوں میں بدل دے یعنی کہ میری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے اگلا جو شاعر ہے وہ کچھ یوں ہے آپ نے دیکھا ہوگا سونت کے مہینے میں بہار پھول جاتی ہے چاروں طرف پھول جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں چاروں طرف ایک سبزہ رہ لہانے لگتا ہے تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میری جو عمر ہے اس میں بھی آپ ایک سونت کا بہار رکھو کبھی بڑاپا نہ دیکھنا پائے کبھی مشکلات کا دور نہ دیکھنا پائے ہمیشہ خوشی کا موسم جو ہے وہ ہماری عمر میں چلتا بنے ماغوک نہ ڈر خدایا نہ اس میں ماغ کا ڈر ہو توفان کا ڈر ہو یا جسے ہم کہیں گے خردکتے گسنا یخمز شر آسان کی یعنی کہ خرد آنے کا بھی شر جو ہے اس میں نہ ہو آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہوں گے شاعر چھوانان گلام احمد فویزل صاحب یعنی کہ جو ایسی جگہ ہوں گی جہاں جل چکا ہوگا پورا وہاں پہ بھی جو ہے واپس گاس کھلنے لگتے ہیں پھول کھلنے لگتے ہیں ماغوک ڈر توفان کا ڈر اور حرد آنے کا جو شر ہے اس سے مجھے بچا کے رکھو آخری شاعر میں شاعر فرماتے ہیں پردخال میون کردار دل زیو چلند گفتار شزرس صداقت اس پیٹ تھا منخصر خدایا یا شاعرس اندر چھو فویزل صاحب اللہ تعالیٰ سکون ارز کران زی میون پان یت اندر دل زیو چلند گفتار ہوں کردار چھو تھا اوک صداقت اس پیٹ سچوی پیٹ ایمان دری پیٹ شزرس تپزرس پیٹ منحصم انحصار شاعر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ہمیشہ سچائی کے راستے پر رکھو ایک ایسیس راستے پر رکھو جو ہمیشہ سچائی کے طرف چلتا ہو تو عزیز طلبہ و طالبات ایتت مکلیاؤ اس گوڑنگ لیسن ایمک ناو اس دعا امید کرو کہ توہی ایسیس لیسن پسند آمد اور انشاءاللہ رحمان نیکسٹ ویڈیو سون آئیس تتمز کرو اس انگلیسن چینل خرجو سبسکرائب تو بھئی خرجو بیل آئیکن پریس تاکہ یستے کا نو ویڈیو ایس پانی چینل بھی پیٹ اپ ڈیٹ کرو تی مک نوٹیفکیشن وائی توہ گوڑنگ تا یم سیت ہمو آز اس کے سمارے اس اجازت اللہ حافظ انہیں کے پان